اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں پہلے مولانا علیاء صاحب کی گفتگو کی مدد سے ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو قرآن و حدیث کے واضح احکامات کے خلاف عقائد رکھتے ہیں مولانا علیاء صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ جوابات مولانا علیاء صاحب کو نہیں دیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے علم کے مطابق مولانا علیاء صاحب رجوع اور ان باتوں سے توبہ کر چکے ہیں ان کے رجوع اور توبہ کی ویڈیو اس ویڈیو کے دوسرے حصے کے آخر میں لگائی گئی ہے وہ بھی ضرور ملاحظہ فرمائیں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اسدق الحدیث کتاب اللہ وآسن الحدیح حدیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے مگر بعض لوگ انہی طریقوں کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہے ہیں حالانکہ وہ بلکل قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے بلکل خلاف لوگوں کو اکسار رہے ہوتے ہیں بھڑکا رہے ہوتے ہیں اور شرک کی دعوت بڑے چھپے ہوئے انداز میں دے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بیچاروں کو جو ان کے ارد گر بیٹھے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو قرآن و سنت کا اتنا علم نہیں ہوتا جن بیچاروں کو اتنا تک تو پتہ نہیں ہوتا کہ ایا کا نعبد و ایا کا نستائی ان کا کیا مطلب ہے وہ لوگ بیچارے ان کی باتوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں اب میں آپ کے سامنے پہلے تو ایک مولانا علیاس قادری صاحب ہیں اتاری صاحب ہیں ان کی میں ایک بات سناتا ہوں اور جس کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن اور سنت میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ بلکل اس کے خلاف ہے ان کی بات کا ایک ایک چیز کا میں انشاءاللہ پوسٹ مارٹم بھی آپ کے سامنے کروں گا ایک ایک چیز کا جواب دوں گا اور قرآن سنت کے لحاظ سے اللہ کے فضل و کرم سے جواب دوں گا کہ اصل میں قرآن اور سنت کا کیا حکم ہے اور یہ صاحب آپ کو کس طرح سے جھوٹ بول کے بھڑکا رہے ہیں اب آپ لوگ پہلے ان کا ذرا کلپ پورا سن لیں پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتا رہوں گا پہلے ان کا پورا کلپ سنیں ذرا آپ اور اس پر غور کریے گا ہر چیز کے اوپر اولیاء کرام سے مدد مانگنے سے بندہ کیا کافر ہو جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ ماں سے مدد مانگو باپ سے مدد مانگو اسکوٹر چوری ہوئے تھا پولیس والے سے مدد مانگو غوث پاک سے مدد مانگو ولی سے مدد مانگو تو ایمان ہی چلا گیا کیسی عجیب یار مت ماری گئی سچی بولتا ہوں مت ماری گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اولیاء کرام نے مدد مانگنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو قرآن کریم سے ثابت ہے مدد مانگو اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا جس میں چار کے نام لیے اس میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا بھی نام ہے غوث پاک کبھی کہ یہ قبر میں جہاں قبر میں ہونے کے باوجود یہ تصرف کرتے ہیں یعنی یہ اللہ کے دیئے وے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ مدد وغیرہ فرماتے ہیں تو یہ سا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بولتے ہیں یا رسول اللہ کیوں بولتے ہو یا غوث پاک کیوں بولتے ہو تو میں بولتا ہوں کہ بھائی قبرستان جاتے ہوتا السلام علیکم یا اہل القبر کیوں بولتے ہو تو کبھی وسوسہ شیطان نہیں نہیں ڈالا آپ کو جہاں یا غوث پاک کا تو وسوسہ فوراں شیطان نے ڈالا تو پتا جہاں غوث پاک کے نام میں کوئی کرنٹ ہے کرنٹ کہ اشاک کے دل میں اس سے مطلب سرور فرط بیدا ہوتی ہے اور باقی اس کا جو الٹ ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے علیہ صاحب کا آپ نے کلپ دیکھا اب میں ان کے ایک ایک حصے کو میں کوشش کروں گا ایک ایک چیز کا جواب دوں سب سے پہلے سوال کرنے والے کا سوال سنیں میں اس سوال کا بھی جواب انشاءاللہ دیتا ہوں پھر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی فضل کرم سے سارا جواب آپ کے سامنے دوں گا اولیاء کرام سے مدد مانگنے سے بندہ کیا کافر ہو جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی یہ سوال پوچھیں والے صاحب فرماتے ہیں کہ کیا اولیاء کرام سے مدد مانگنے سے بندہ کافر ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ جناب کہ اگر آپ کی مراد یہاں پہ زندہ اولیاء کرام ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں تو ان سے اگر آپ کسی بھی بندے سے مدد مانگتے ہیں تو اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا کیونکہ یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور بدی اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یا مدد نہ کرو تو ظاہری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ ان کی سنت تھی اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے تو ایک دوسرے سے مدد لینا دینا کسی سے پانی مانگنا روٹی مانگنا ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جانا زندہ ڈاکٹر زمرے کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اگر مدد لی جائے اگر آپ کی مراد زندہ ان سے ہے تو یہ وہ کافر نہیں ہوتا تو یہ تو سنت مبارکہ ہے اب اگر آپ کی مراد فوج شدہ اولیاء کرام ہیں تو پھر قرآن اور حدیث کا کیا فیصلہ ہے یہ بعض لوگ نہیں کہتے یہ بلکہ ہمارے پیارے نبی جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے مَا ظَلَّا سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا کہ تمہارے رفیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں اور وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں فرماتے ان ہوا اللہ وحیو یوحا بلکہ وہی کچھ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان پر وحی فرماتا ہے تو وحی کا فیصلہ جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو فوج شدہ لوگوں سے ان کی قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں ان کے بارے میں بلکل واضح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے وہ فیصلہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو قرآنی آیات میں دکھاتا ہوں کہ بندہ کافر نہیں بلکہ یاد رکھیں مشرک ہو جاتا ہے اور مشرک کی جو ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کوئی بخشش نہیں ہے جب تک وہ اس دنیا میں توبہ کر کے نہیں جاتا اچھا جی اب سنیں علیہ وسلم قادری صاحب کا جواب جو وہ دے رہے ہیں اس جوابے بھی ذرا غور کریں پھر اس پہ انشاءاللہ میں تفسرہ کرتا ہوں جناب فرما رہے ہیں ماں سے مدد مانگو باپ سے مدد مانگو اسکوٹر چوری ہو جائے تو پولس والے سے مدد مانگو اور اگر غوث پاک سے مدد مانگو جو ان کے بنائے ہوئے غوث پاک ہیں ہمارے لئے تو غوث عظم صرف اللہ پاک کی ذات ہے یعنی کہ غوث پاک سے مدد مانگو یا کسی ولی سے مدد مانگو تو پھر ایمان ہی چلا گیا محترم ایمان اگر اللہ پر ایمان ہے تو وہ ایمان تو بے شک چلا گیا لیکن اگر آپ کا ایمان ہی غوث پاک کے اوپر ہے یا کسی فوج شدہ پہ ہے تو وہ نہیں جاتا آپ کا انشاءاللہ وہ آپ کا ایمان ان پر رہے گا اب رہی ماں باپ سے مدد مانگنے کی بات وہ وہی اسی میں آتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور ایک دوسری کی مدد کرنے کا حکم فرمایا ہوا ہے ماں باپ کو فرمایا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو بچوں کو فرمایا ہوا اپنے ماں باپ کا عدب کرو اور وہ جو ہیں اپنے باپ سے مدد لیتے اور دیتے رہتے ہیں اور یہ سنت مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت مبارکہ رہی ہے جب تک آپ لوگ ان سمام چیزوں کو دیکھیں یعنی کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ایک چیز ہے جو آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے اب ان سے پوچھیں میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو ان علیاث قادری صاحب کے اردگرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا اگر یہ کبھی بیمار ہوتے ہیں یا یہ لوگ کیا ڈاکٹر کی قبر پہ چلے جاتے ہیں قبر پہ جا کے مدد مانگنا شروع ہو جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے کلینک پہ جاتے ہیں اسی طرح اگر ان کا کوئی سکوٹر چولی ہو جاتا ہے یا ان کی یہاں کوئی واردات ہو جاتی ہے تو قادری صاحب کیا آپ لوگوں کی یہ ماننے والے جو ہیں وہ تھانے جانے کے بجائے قبرستان میں اس قبرستان میں جہاں کوئی پولیس والے جو فوج شدہ ہیں یا شہید پولیس والے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے رپورٹ لکھوانا شروع کر دیتے ہیں یا تھانے جا کے رپورٹ لکھواتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہماری طریقہ یہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ جو ہو علاج جو سنت طریقہ ہے وہ کرو اور لیکن ڈاکٹر پہ ہمارا پھر بھی ایمان نہیں ہوتا اللہ کے فضل کرم سے ہمارا ایمان صرف اللہ پہ ہوتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا آتا فرماتا ہے ہمارا ایمان شفا کے لیے اس پہ ہوتا ہے ہمارا جو اسباب اختیار کرنا وہ صرف ایک ڈاکٹر ہوتا ہے بعض لوگ ویسے دوائی کھا لیتے ہیں تو ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہوتا اب یہ جو ہے اس طرح سے لوگوں کو غلط طریقے پہ غلط انداز میں اور بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی چال بازیوں سے اپنی ایاری کے ساتھ لوگوں کو جال میں پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اب آگے سنیں یہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں جی قرآن کریم سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا کوئی قرآن میں نہیں ہے آگے کیا کہتے ہیں یہ بھی سنیں جس میں چار کے نام لیے اس میں شیخ عبدالقادر چیلانی کبھی نام گھوسبا کبھی کہ یہ قبر میں ہونے کے باوجود یہ تصرف کرتے ہیں یعنی یہ اللہ کے دیئے وے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ مدد وغیرہ فرماتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب بولتے ہیں یا رسول اللہ کیوں بولتے ہیں یا غوسبا کبھی میں بولتا ہوں کہ بھائی قبرستہ اچھا جی اب یہ کہتے ہیں جناب وہ پتہ نہیں کون فرماتے ہیں کہاں سے وہ سند لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے وہ سند دی ہے ان کو کہ وہ کوئی سے چار بندے ہیں جن میں غوسبا کبھی نام شامل ہے یعنی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی نام شامل ہے وہ چار یہ لوگ قبر میں رہتے بھی رہتے ہوئے بھی تصرف فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ کے دیئے ہوئے اختیارات سے یہ لوگوں کی مدد فرماتے پھرتے ہیں سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے کونسی ایسے قرآن یا کونسی ایسی حدیث صحیح حدیث سے یا قرآن سے کونسی ایسی سند ہے آپ لوگوں کے پاس کہ جس کے مطابق اللہ پاک نے ان لوگوں کو قبر میں رہتے ہوئے تصرف کا اختیار دیا ہوا ہے اللہ پاک تو قرآن میں کیا فرما رہا ہے اگر آپ لوگوں نے سورہ قحف پڑیو آیت نمبر ایک سو دو اللہ پاک فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے خلاف کہ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو چھوڑ کے اینی تخزو عبادی من دونی اولیاء کہ مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے اور یہ اتاری صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی چار بندوں کو اختیار دے دیا ہے اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے افحسب اللہ زینا کفر اینی تخزو عبادی من دونی اولیاء تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے ہم نے ایسے کافروں کی زیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے یاد رکھیں یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف ایک آیت بیان کی ہے کہ جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے جھوٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے کھول کے رکھ دی ہے یہ لوگ جھوٹ بول کے آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور شرک کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوا یہ بات یاد رکھیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے سنگیدر وہ کوشش کروں گا میکسیمم آیات جو قرآن پاک سے ہیں وہ ڈالوں کیونکہ یہ ویڈیو میں کوشش کر رہا ہوں مختصر رہے مولانے علیاس قادری صاحب کے باقی سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ذرا یہ سن لیں پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کیا فرما رہے ہیں پھر انشاءاللہ باقی چیزوں کا میں جواب دیتا ہوں وہ بھی بہت ضروری ہیں اس کے بعد وہ بھی سنیے گا پہلے ذرا پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کیا نصیحت فرما رہے ہیں وہ سنیں یہ بھی بہت ضروری ہے لیکن پیر صاحب سے مانگنا غوث پاک سے مانگنا خاجہ مہین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانے قبر والے میری فلانی آجت پوری کر دے یہ مشابہت بے عبدت الاؤسان ہے پت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے جو شریعت میں شرک ہے اور شرک گناہ عظیم ہے ہماری شریعت میں منع ہے ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے حاجت روا صرف اللہ ہے وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے بسور مولانا الیاز صاحب کا پوائنٹ آف یو بھی لے لیتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ یہ مسئلہ زہری بات ہے ان لوگوں کے لئے ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ استغفراللہ وہ ویسا ایمان نہیں ہے جیسا کہ چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر بلا شرکت غیر ایمان چاہیے لیکن جن کے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے عادیوں ان کے لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسا کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ وہ دوسرے لوگوں کو بھی شریک مانتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے یہاں ہمارا جو ہے وہ بات پہنچائیں گے ہمیں یہ دیں گے جیسا ہندوئزم میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے زیادہ کئی خدا ہیں رام کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے عادی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے خالص ہو کے میری عبادت کرو اب آگے سنیں ان کی بات اچھا جی اب یہ کہتے ہیں جناب قبرستان جا کے یا اہل القبور کیوں کہتے ہو جناب آپ یا رسول اللہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ یا غوثِ آزم کہیں یہ تو جرنل سے ایک بات ہو گئی صرف کہنا جس طرح ہم لوگ کسی کو اپنی محبت میں کہہ دیتے ہیں چاہت میں کہہ دیتے ہیں کوئی بچارہ اگر محبت میں ہو کسی لڑکی یا لڑکے کی تو وہ اس کو یاد کرتے ہوئے اس کا نام لیتا ہے حالانکہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے وہ اس کی بات نہیں سن رہا تو یہ کہنا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ میں اس کو مدد کے لئے پکار رہا ہوں تو پھر یہ شرک ہو جائے گا یاد رکھیں یہ بہت خاص مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ اپنی باقی ویڈیوز میں اگر آپ میری دیکھتے رہے تو اس میں میں نے اس کو کلیئر کیا ہوا ہے اور یہاں پہ جو قبر کے اندر السلام علیکم یا اہل القبور کہنا ہے تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں یہ طریقہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے سب سے پہلی اور واحد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہی ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسی میں بہترین نمونہ ہے تو جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہم تو اس طرح کر کے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اس سے آگے بڑھنے کی ہم لوگ کوشش نہ کریں کیونکہ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسے منع فرمایا ہوا ہے تو وہ اہل القبور کہنا یا اہل القبور کہنا یہ ان سے مدد نہیں مانگ رہے ہوتے نہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں اب مثال دیکھیں جب آپ لوگ اتیاحت میں نماز میں بیٹھے ہوتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین کہتے ہیں کہ وہ تمام سالحین جو موحد سالحین جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان سب کو سلام دے رہے ہوتے ہیں چاہے وہ زندے ہیں یا فوجشدہ ہو چکے ہیں تو ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو وعلا عباد اللہ السالحین اور اس کے بعد جب ہم لوگ سلام پھیرتے ہیں تو وہ جو ہم لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں اس طرف پھیر رہے ہوتے ہیں ادھر والے تمام مومن مومنات جنہوں جو مسلمان جن ہیں انسان ہیں فرشتے ہیں ان کو سلام اس طرف ان لوگوں کو سلام جو باہنی طرف والے سارے کے سارے ہیں ان کو ہم لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ سنے یا نہ سنے اس طرح جتنے بھی مشرق و مغرب میں ہمارے پاس شمالا جنوبا جتنے بھی ہمارے پاس لوگ انسان ہوں گے ان کو ہم لوگ سلام بھیج رہے تھے کیا وہ سن رہے ہوتے ہیں تو بسیکلی وہ دعایا ایک کلمات ہوتے ہیں ان کو دعا سلامتی ہو تم پہ یا اہلہ قبول تم پہ سلامتی ہو یہ نہیں ہو رہا ہے اہلہ قبول تم پہ سلامتی ہو تم ہمیں کچھ دو وہاں پہ ہم لوگ ان کے لئے سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے نبیس کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے آپ لوگ بھی اگر ایسے ہی کچھ کہہ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں لیکن جب آپ مدد مانگ رہے ہیں آپ یہاں پہ مدد مانگنے کی جو بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شرق ہے یہ یاد رکھیں اب سنیں جی آگے یہ کیا فرما رہے ہیں اچھا جی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو تو پھر شیطان کیوں نہیں وسوسہ ڈالتا تو یہ وسوسہ ڈال تو ہی رہا ہے یہ شیطان کے تھرو یہ ہمارے دلوں میں دلوں میں وسوسہ ڈال رہے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور بھی تم لوگ نہ کہا کرو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کا حکم ہے کہ تم لوگ قبرستان جایا کرو تو اس طرح سے سلام کیا کرو اور وہ جو اس کے آگے دعا ہے وہ کیا کرو تو اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اللہ معاف کرے یہ لوگ شیطانی وسوسہ ڈال رہے ہیں شرق کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ یا غوثِ آزم مدد کہا کرو وہ یہ اہل القبور کے پیرلل یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ یا غوثِ آزم مدد جو ہے ان سے مدد مانگی جائے یہ اس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے صاف بیان فرما دیا ہے کہ شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اب یاد رکھیں جو بھی بندہ آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیغام سنائے گا تو شیطان کی کوشش کیا ہوگی کہ وہ اس کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا کسی بنائے ہوئے غوث بتوں کی طرف یا قبر سے مانگنے کی طرف لے کے جائے گا لیکن جب خالص اللہ کی عبادت کی بات ہوگی جیسا کہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ خالص ہو کے اللہ کو پکارو قرآن میں آپ کو جگہ جگہ مل جائے گا تو پھر اس کے خلاف شیطان آپ کو اسی طرح سے بھٹکاتا وہ ملے گا یاد رکھیں شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ خالص ہو کر اللہ پاک کو پکاریں تو یہ شیطانی وسوسے ہیں یاد رکھیں یہ غوث پاک کے کرنٹ کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے جو ہے نا آپ لوگوں کے لئے ایک آزمائش ڈال دی ہے کہ اللہ کے ولی کا نام استعمال کیا جاتا ہے اور اپنے گندے اور مضموم مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے شرک کی دعوت کے لئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم بزرگ کا نام استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے چند نام رٹ لی ہیں ان ناموں کو لے کے یہ لوگ شرک کی دعوت دیتے رہتے ہیں یاد رکھیں آپ لوگوں نے ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور وہ کس طرح ہے کہ وقت اسموں بے حبل اللہ جمعیوں ولا تفررہو کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کی رسی کیا ہے قرآن پاک اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے آپ لوگ اس کو کیوں نہیں مضبوطی سے پکڑتے ان کی باتوں کے بجائے آپ ان سنت مبارکہ کو مضبوطی سے پکڑیں دیکھیں کہ کہاں پہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور کیا فرمایا اللہ کی رسول اس ویڈیو کے دوسرے حصے کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن سے دلائل کے ساتھ مولانا علیاس قادری صاحب کے تمام سوالوں کا جواب دیا گیا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں قرآن کا علم ہو سکے کیونکہ اگر ہم لوگ قرآن کا صحیح علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم بھٹکتے رہیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ دیکھیں اور دوسروں کو بھی یہ چیزیں پہنچانے کی کوشش کریں جزاکم اللہ خیرہ